ہمیں پودھے لگانے پسند ہوتے ہیں کیونکہ ان پہ بہت سندر سندر فول آتے ہیں بہت سندر سندر ان پہ سبجیاں لگتی ہیں فل لگتے ہیں اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہمارا دیل ہو جاتا ہے خوش لیکن اس ساری خوبصورتی کے پیچھے بہت سارا ہارڈ ورک ہوتا ہے بہت ساری محنت لگتی ہے بہت سارے جو چیزیں ان سے جوجنا پڑتا ہے ہمیں کچھ اچھی چیزیں بھی نہیں دیکھنے کو ملتی ہمیں کئی بار ایسے چیزیں آ جاتی ہمارے گارڈن میں جو کہ ہمیں دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی اگر تو آپ نے بنایا ہے زمین پہ گارڈن نا پھر تو کوئی بات نہیں زمین پہ تو کہیں سے بھی کیڑے مکوڑے وغیرہ آ جاتے ہیں لیکن چھت پہ بنایا ہو اگر گارڈن آپ نے گملوں میں لگا رکھے ہیں پلانٹس تو پھر اگر وہاں کیڑے مکوڑے آئیں پھر ہمیں بہت برا لگتا ہے وہ پوری چھت پہ گھوم سکتے ہیں گھومتے رہتے ہیں تو آج کا ہمارا وشے ہے یہی چیز کچھ طرح کے کیڑے دیکھیں گے ہم جو ہمارے گملوں میں آ جاتے ہیں کیسے آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں کیا کارن ہے ان کے آنے کا ہماری مٹی میں ہمارے گملوں کی مٹی میں اور ان سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اورگینکلی سپیشلی آج ہم اس والے کیڑے کی بات کریں گے جس کو کہتے ہیں وڈ بگ یا آم بھاشا میں کہیں تو لکڑی والا کیڑا کہیں گے اس کو یہ بہت جگہ پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا بہت سارے گملوں میں آپ کو دیکھنے کے ملے گا خاص طور سے یہ ان گملوں میں زیادہ نظر آئے گا ان جگوں پہ زیادہ نظر آئے گا جہاں پہ اس طرح سے اورگینک میٹر بہت سارا اورگینک میٹر مطلب زندہ چیزوں سے بنی ہوئی خاد جو نیچرل خاد ہوتی ہے نا چاہے وہ لیف کمپوسٹ ہو گھر میں بنائی ہوئی کمپوسٹ ہو کاؤڑنگ میں نیور ہو ورمی کمپوسٹ ہو مطلب جو بھی لکڑی سے پتوں سے گوبر سے نیچرلی جو بنی ہوئی چیزیں ہوں گی اگر ہماری مٹی میں تو ان کے اندر یہ ضرور آئیں گے بہت سارے ہوں گے لے کے ان کو ہم خود ہی آئیں گے چھت پہ تو ہم خود لے کے آئیں گے ان کو اگر آپ چھت پہ لگاتے ہیں پوندھیں یہ آئیں گے اسی طرح سے اگر آپ کچھی پکی خاد لے آئیں گے منیور لے آئیں گے آپ کے آس پاس کسی نے دھیر لگا رکھا ہے گوبر کا اور وہاں پہ گل سڑ رہا ہے گوبر اور اس کی قاد بن رہی ہے دھیرے دھیرے تو اس کے اندر یہ بہت سارے ملیں گے یہ ایس اچ بہت حامفل نہیں ہوتے لیکن دیکھنے میں ہمیں کڑے مکوڑے اچھے نہیں لگتے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے گارڈن میں نہ ہوں پر یہ اچھا انڈیکیٹر ہے اگر یہ ہے تو یہ اچھا انڈیکیٹر ہے کہ یہ دھیرے دھیرے آپ کی جو گلی سڑی پتیاں ڈال رکھی ہے نا آپ نے ان کو دھیرے دھیرے گلا دے گا یہ اس کام میں یہ بہت ماہر ہوتا ہے تو اس لیے یہ بینیفیشل زیادہ ہے اور ہامفل کم ہے ڈیڈ ڈیکیئنگ میٹر کے اوپر یہ گرو کرتا ہی رہے گا اگر ڈیڈ ڈیکیئنگ میٹر نہیں ہوں گا آپ کے گارڈن میں تب یہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کی کھانے والی چیز اس کے پاس نہیں ہوگی تو ان اوے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کس طرح سے ہم اس سے دور رہ سکتے ہیں اور مویسٹر اس کو چاہیے ہوتا ہے اگر مویسٹر نہیں ہوگا نا آپ کی مٹی میں نمی نہیں ہوگی تب بھی یہ اتنی اچھی طرح سے جیوت نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی اپنے جیسے اور جیب جنتو اتپن کر پائے گا تو کم سے کم اگر مویسٹر ہوگا کم سے کم ڈیڈ ڈیکیئنگ میٹر ہوگا تو یہ اپنے آپ ہی دھیرے دھیرے اپنی جن سنکیا کو کنٹرول کر لے گا اگر آپ کیمیکل نہ چھڑکیں تو اچھا ہے کیمیکل کی بجائے آپ ایک سولیوشن بنا سکتے ہیں سپری کرنے کے لیے گالک کا سولیوشن مطلب لہسن کو لے کے اس کو پیس کے تھوڑا سا اوبال کے اس کو کپڑے میں چھاننا ہے تب اس کو سپری کرنا ہے سپری والی بوٹل میں یا سپری پمپ میں اگر آپ نے موٹی چھلنے سے چھان کے سولیوشن کو ڈال دیا تو موٹے جو کرنا ہے وہ سپری میں فس جاتے ہیں اس لئے کپڑے سے چھان کر ہی میں سپری کرنے کے ایڈوائز کر رہی ہوں اس کے بعد آپ یہ والا سپری یوز کر سکتے ہیں یا پھر ایسا کر سکتے ہیں کہ جو مٹی لائیں گے وہ پروپر چھنی ہوئی ہو چھلنے کے ساتھ پوری طرح سے چھان کے اس کے موٹے موٹے کڑ نکال دی ہوں یہ اپنے آپ ہی نکل جائیں گے پھر ان کو آپ فینک سکتے ہو اپنے آپ بھی چھان سکتے ہو مٹی کو اس کے علاوہ ایک اور کام کیا جا سکتا ہے کہ ہم جو آج کل چلن چلا لیا ہے نا ہم نے کی گارڈن کا جو ویسٹ ہے اس کو بھی ہم مٹی کے ساتھ میں بچھا دیتے ہیں مٹی کے ایک لئے اور پھر گارڈن ویسٹ مٹی کے ایک لئے اور پھر گارڈن ویسٹ وہ اگر ہم ایوائیڈ کر سکے تو اچھا ہے ایک تو ایسے گارڈن ویسٹ میں بہت سارا مویسٹر ہوتا ہے اوپر سے ایسے خات تو ملتی رہتی ہے دھیر دھیرے پر یہ کیڑے مکوڑے تو بڑھتے رہیں گے پھر اگر ایسے برداشت کر سکتے ہو تب ہی آپ ایسے پوٹ کو بھریں ادروائز نہ بھریں اس طرح سے ایک اور اچو کو پائے ہے ووڈ بگ سے بچنے کا آپ ایسا کریں کہ ایک مینیور کا بڑا سا پیس لیلیں گوبر کی خات کا یا پھر گلی سڑی سی ایک لکڑی لے لیں مویسٹ کر لیں پہلے ان کو نا ان میں خوب سارا مویسٹر ہونا چاہے اس کے بعد اس کو مٹی کے اوپر رکھ دو آپ یہ خود با خود اپنے آپ اس کی مہک سے وڈ بگ کو اکرشت کر لیں گے اور جب دو تین دن کے بعد اس میں سارے وڈ بگ آ جائیں تو آپ اس پیس کو اٹھا کے اپنے گارڈن سے باہر پھینک دو پھر آپ کی مٹی ساف ستری ہو جائے گی آئی ہوپ اب آپ اس کیڑے سے اپنی جھت کو اپنی مٹی کو بچا پائیں گے تو آشا کرتی ہوں کی آپ کی کافی ہیلپ ہوئی ہوگی تو پلانٹس لگاتے رہیے ہائپی گارڈنگ ٹو آل اف یوں